ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبوبہ ایمیدی نافی رضی اللہ عنہ بہت کچھ دردے کے صحابی ہیں انہوں نے آفریقہ کی جنگل میں شہر بسانا چاہاں آفریقہ کی جنگل میں آفریقہ کا جنگل جس میں مران جگہ جس میں سام بچھوڑ ازدہیں خانے والے جانور اور نبی کریم صلی اللہ عنہ کو سب کے غرابوں کو سفر کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت عبوبہ ابن نافی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جنگل میں نبی کریم صلی اللہ عنہ کے غرابوں کے لئے قیام کا بن جائے تاکہ حضور کرم صلی اللہ عنہ کے صحابی قرام دیت کا کام کرے اسلام کو بلند کرنے کا کام کرے تو ان کی رہائش کے لئے ان کے قیام کے لئے جگہ ہو جائے اب حضرت عبوبہ ابن نافی رضی اللہ عنہ نے آفریقہ کے جنگل میں اعلان کر دیا جس درہ پر انہیں شہر بسانا تھا جس درہ پر انہیں قیام کا جگہ بنانی تھی اس جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اور وہ جگہ ہو تھی جس میں دلین دے تھے جس میں بھاڑ کھانے والے جانور تھے جن میں اصطہے تھے اب حضرت عبوبہ ابن نافی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اے جنگل کے دلینوں اے جنگل کے بھاڑ کھانے والے جانوروں میری باس سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں رہنا چاہتے ہیں تم آج کی رات میں یہ جنگل کو کھانی کر دو اور کسی اور جنگل میں چلے جاؤ جانور کہ ہماری اولاد ہماری بات پاننے کو تیار نہیں ایمان اتنا کمسڑ ہوا کہ بیٹا باپ کی بات پاننے کو تیار نہیں ہے وزہ اس کی یہ ہے اب نیلہ کی تیاری معنی ہے جس نے نیلہ کی معنی ساری دنیا نے اس کی معنی ہے وہ سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوئے تو انہوں نے ساری مخلوق کو ان کا غلام بنایا ہے اب حضرت جب غائب نے ناکی رضی اللہ عنہ تو انہیں انار کر دیا اے جگل کے جہانوارے آج کی رات میں تمہیں جگل کھانی کرنا ہوگا اوپن چلیچ اگر کھانی نہیں کیا تو اگر صبح تک جو بھی یہاں رہا اسے قتل کر دیا جائے گا اسے اڑا دیا جائے گا ایمانی قوت کیا دبردست ہے حضرت عقبہ ابن ناکی رضی اللہ عنہ تو انہوں کے اہلاک پر جو جگل کے درجا کر تھے وہ اپنے بچوں کو لے دے کر جگل کھانی کر رہے ہیں اور اسے جگل کی طرف چل رہے ہیں اور صبح تک پورا جگل کھانی ہو گیا ان کی ایمانی قوت کو دے کر بہت سے تو انہوں نے ایمان کبھول کر لیا کہ اصل جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے دعبِ اللہ ساری مخلوق کو بنا دیتا ہے اسی لیے حیرت فرمایا میرے پیرے دوستو مَنْ کَالِ اللَّهِ کَالَ اللَّهُ لَهُو جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے ہم اللہ کے غناہ بن جائے ہم سرکارِ دعا رم صلی اللہ علیہ وسلم کے غناہ بن جائے انشاءاللہ دنیا کی تمام مخلوق آپ کو دیتا ہے آپ کو دیتا ہے